باگ سر قلعہ یہ قلعہ پاکستان میں موجود تمام قلعوں سے مختلف اور پوری سرار ہے اس قلعہ کی تاریخ کے بارے میں بہت کم معلومات میسر ہے کچھ ریسرچز کا کہنا ہے کہ یہ قلعہ مغلوں نے تعمیر کروایا مگر دوسری جانب کچھ ریسرچز کا حیال ہے کہ یہ قلعہ مہراجہ گلاب سنگھ کے بھائی دیہان سنگھ نے تعمیر کروایا تھا یہ قلعہ اس وجہ سے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہاں پر مغل چینشاہ جانگیر کی قبر موجود ہے اسلام علیکم جی کیسے آپ سب امید کرتا ہوں حیرت سے ہوں گے تو آج کی ویلوگ میں میں آپ کو لے کے چلوں گا باغ سر قلعہ جو کہ ازاد کشمیر کی وادی اسمانی میں واقع ہے اور اس قلعہ کی سب سے جو حاصل بات ہے جی وہ یہ ہے کہ وہاں پہ شہنشاہ جانگیر کی دوسری قبر موجود ہے جو کہ پہلی قبر تو ان کی شاہ درالہ اور میں موجود ہے تو یہ ان کی دوسری قبر ہے یہاں پہ تو یہ قلعہ اسمانی میں لائن اف کنٹرول کے ساتھ ہی واقع ہے تو ابھی بینہ وقت ضائع کیے اپنے سفر کو شروع کرتے ہیں اور چلتے ہیں باغ سر قلعہ اور آپ کو ویزٹ کرواتے ہیں تو جی گرمی آج کافی زیادہ ہے لیکن پھر بھی ہم جائیں گے باغ سر اور آپ کو ویزٹ کرواتے ہیں ہمارا سفر شروع ہوا تھا اسلامگار میرپور ازاد کشمیر سے مگر اس وقت ہم پیرگلی میں موجود ہیں اور پیرگلی اسلامگار سے پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے باغ سر جانے کے لیے ہمارے پاس دو راستے موجود تھے پہلا راستہ 64 کلومیٹر پر مشتمل جبکہ دوسرا راستہ 94 کلومیٹر پر مشتمل تھا ہم نے پہلے راستے سے جانا زیادہ مناسب سمجھا کیونکہ وہ راستہ دوسرے راستے سے 30 کلومیٹر کم تھا اس وقت ہم موجود ہیں پیرگلی چیک پوسٹ کے پاس یہاں سے سیدھی جانے والی روڈ کھوئی رٹا ازاد کشمیر اور کوٹلی ازاد کشمیر کی جانب بھی جاتی ہے مگر ہم یہاں سے دائن جانب پونہ شہر کی طرف جائیں گے اور پونہ کے بعد چوکی اور سمانی آئے گا یہ راستہ انتہائی حبصورت اور دلکش مناظر پیش کرتا ہے مگر دوسری جانب یہ راستہ ایک انتہائی ہستہ حال اور ٹوٹی ہوئی سڑک پر مشتمل ہے اور اس وقت ہم موجود ہیں پونہ کے بازار میں یہاں سے ہم نے کچھ کھانے پینے کی اشیاء لی اور اپنے سفر کو دوبارہ سے شروع کیا کرمی کی شدت کافی زیادہ تھی اور اس کے علاوہ خستہ حال سڑک کی وجہ سے سفر کافی زیادہ تھکا دینے والا تھا پونہ سے چند کلومیٹر سفر تیگرنے کے بعد آہرکار اب یہاں موجود تھی ایک انتہائی پشکوار سڑک اور یہاں سے سمانی اب تقریباً بیس کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے گرمی کی شدت کی وجہ سے ہم نے راستے میں ایک اور سٹاپ لیا اور یہاں پر بھائی صاحب املی اور البہارے کا شربت پلا رہے تھے تو ان سے ہم نے عمری اور البہارے کا شربت پیا اور تھوڑی دیر اس طرح کے سائے میں آرام کیا اور باقی کے راستے کی نشاندے ہی بائی صاحب نے کچھ اس طرح سے کی دوبارہ سے ہم نے اپنا سفر شروع کیا اور سمانی کی طرف چل پڑے لیکن سمانی سے پہلے ہم اس وقت موجود ہیں چوکی کے بزار میں چوکی سے سمانی کا فاصلہ محض چھے کلومیٹر کا ہے اس وقت ہم موجود ہیں سمانی میں اور باغ سر قلعہ یہاں سے محض چودہ کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے تو جی ابھی ہم بالکل باغ سر کے پاس ہیں باغ سر اس پاڑی کی چوٹی پر واقع ہے تو اس سے پہلے راستے میں ہمیں یہ ملی یہ جگہ یہاں سے پانی برنے کے لیے یہ بنایا گیا جی اور اس کی جو ڈیٹھ لکھی ہے یہاں پہ انیس سو تیس یہ صحیح سے پڑا تو نہیں جا رہا کافی غراب ہو چکی ہے یہاں پہ لکھائی جو تو کافی برانہ ہے یہ کسی مہاراجہ کا نام لکھا ہوا ہے یہ چیک کریں اور جیسے ہی اس مانی سے بائیں جانے بھام باغ سر قلعہ کی طرف مڑے تو سب سے پہلے باغ فوج کی جانب سے ہماری انٹری کی گئی اور انہوں نے ہمیں راستے میں ویڈیو بنانے سے منع کیا جس وجہ سے ہم نے راستے میں ویڈیو نہیں بنائی اور اس وقت ہم باغ سر قلعہ کے بلکل پاس موجود ہیں سمانی سے باغ سر کا راستہ انتہائی دشوار اور ایک کچھے راستے پر مشتمل ہے یہ ہے شہنشاہ جانگیر کی قبر واقعہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جن دنوں شہنشاہ جانگیر کی طبیعت زیادہ حراب تھی تو ان کے شاہی طبیبیونن کو مشورہ دیا کہ آپ کشمیر چلے جائیں تو وہ اس وقت اپنی بیگم نور جہان کے ساتھ لہو لشکر کو لے کر کشمیر آگے مگر بادشاہ کا کشمیر میں دل نہیں لگا اور وہ جب کشمیر سے واپس جانے لگے تو سرائے ساد آباد کے پاس بادشاہ کی طبیعت کافی بگڑ گئی اور بادشاہ کا انتقال ہو گیا بادشاہ کا انتقال ہوئے کچھ وقت گزرا تھا کہ بادشاہ کی باڈی سے بدبو آنا شروع ہو گئی جب ملکہ نور جہان نے شاہی طبیبوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ کے اندرونی ازا کو نکال کر یہاں پر دفن کر دیا جائے اور ان کی باڈی کو لاہور منتقل کر لیا جائے تو اس وجہ سے بادشاہ کے اندرونی ازا کو نکال کر یہاں پر دفن کر دیا گیا اور ان کی باڈی کو یہاں سے لاہور لے جائے گیا اور شادرہ میں دفن کر دیا کہا باغ سر کا مطلب باغوں اور پانی کی سرزمین ہے یہ باغ سر قلعہ کا مرکزی داخلی دروازہ ہے جبکہ اس کا صدر دروازہ دوسری جانب موجود ہے جو کہ انڈین آرمی کی جانب سے گولہ باری کی وجہ سے کافی حد تک ٹوٹ چکا ہے قلعے کی بیرونی دیوار کے ساتھ موجود یہ چھوٹے گمرے قلعے میں موجود سپاہیوں کی رہائش کے کام آیا کرتے تھے اور قلعے کی چار جانب اس طرح کے 38 کمرے موجود ہیں چونکہ باغ سر قلعہ پاکستان آرمی کے انڈر ہے تو اس کے میند داخلی دروازے سے اندر جانے کی اجازت نہیں دیوار پر موجود یہ سراغ دشمن پر تیر برسانے کے کام آتے تھے قلعہ کے اندر ایک عدد طالب بھی موجود ہے جو کہ اس وقت پانی زہیرہ کرنے کے کام آتا تھا اس کے علاوہ قلعہ کے اندر ایک مندر اور ایک شاہی دربار بھی موجود ہے حکومت قلعہ پرواہی کی وجہ سے یہ قلعہ آج کافی ہستا حالت میں موجود ہے اگر وقت کے ساتھ اس کی مرمت کا کام کرایا جائے تو یہ قلعہ ایک اچھی حالت میں لیا جا سکتا ہے بعض سر قلعہ تامیراتی طور پر کافی خوبصورت اور کافی مضبوط ہے اور اس کے علاوہ آج کے دور میں یہ قلعہ کافی پرسرار بھی ہے کیونکہ کوئی بھی دعوے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ قلعہ کس نے اور کب تامیر کروایا بہرحال گارڈفری تھومیس جو کہ ایک بریٹش رسرچر تھا اٹھارہ سو پینتیس میں جب اس نے کشمیر کا دورہ کیا تو باغ سر قلعہ وزٹ کرنے کے بعد اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ قلعہ دیہان سنگھ نے تامیر کروایا تھا اور اس کے علاوہ اس نے اپنی کتاب میں اس قلعہ کا نام عمرگڑ کے اصل لکھا دیوار پر موجود یہ سراغ قلعہ کے باہری جانب نظر رکھنے کے لئے بنائے گئے تھے اور اس کے علاوہ جنگ کی صورت میں دشمن پر تیر برسانے کے کام بھی آتے تھے اس قلعہ کی ایک تاریخ یہ بھی ہے کہ یہ قلعہ آج سے ہزار سال پہلے بھی موجود تھا اور بعد میں آنے والے حکمران اس کی تازین اور رائش کرتے رہے مگر یہ تیہ ہے کہ اس سے مغلوں نے بھی استعمال کیا اور سکھونے بھی جب مغل بادشاہ اکبر گرمیاں گزارنے کشمیر جایا کرتا تھا تو وہ چکوٹھی والے راستے سے جایا کرتا تھا لیکن جہاں پر باغ سر قلعہ موجود ہے اس کو جانگیری گزرگاہ کہا جاتا تھا کیونکہ جب شہنشاہ جانگیر گرمیاں گزارنے کشمیر جایا کرتا تھا تو وہ یہاں سے ہو کر جایا کرتا تھا جو کہ لاہور سے سیالکوٹ سیالکوٹ سے بیمبر اور بیمبر سے پھر باغ سر باغ سر سے ہوتے ہوئے سری نگر تک جایا کرتا تھا اس وجہ سے اس کو جانگیری گزرگاہ بھی کہا جاتا تھا شہنشاہ جانگیر نے باغ سر قلعہ میں کئی بار قیام کیا اور اس بات کے شواہد بھی موجود ہیں کہ وہ اکثر یہاں آیا کرتا تھا قلعہ کے اس جنب سے دیوار کا ایک کافی بڑا حصہ بری طرح سے ٹوٹ چکا ہے چونکہ یہ قلعہ ایلو سی سے محض چھے کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے تو انڈین آرمی کی جانب سے ہونے والی گولہ باری کی وجہ سے قلعہ کو کافی نقصان ہو چکا ہے یہ ہے قلعہ کا صدر دروازہ انڈین آرمی کی جانب سے ہونے والی گولہ باری کی وجہ سے یہ کافی ٹوٹ چکا ہے قلعہ کے مین داہلی دروازے کے اندر ہی موجود ہے ایک مندر مندر کافی اچھی حالت میں موجود ہے اور دیواروں پر بنی مورتیاں واضح نظر آ رہی ہیں مندر کے اندر بائیں جانب اور دائیں جانب دو عدد ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہندو مذہب کے لوگ اپنی مورتیوں کو رکھا کرتے تھے مندر کے ایک کونے میں موجود ہے ایک تیہانہ اور اس طرح کے تیہانوں میں جانا ایک انتہائی مشکل کام ہے کیونکہ صدیوں سے انتہانوں میں کوئی نہیں گیا اور کوئی نہیں جانتا کہ ان کے اندر کیا ہے سامنے نظر آنے والے پہاڑ مقبوضہ کشمیر ہے یعنی ہمارے کشمیر کا وہ حصہ جس پر بھارت نے قبضہ کا رکھا ہے اس کے لئے کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں سے جتنا فاصلہ لاہور کا ہے اتنا ہی فاصلہ یہاں سے دیلی کا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ بھائی ملے نے انہیں کافی حدمت کر دیا ہے شکریہ جناب آپ کو اللہ حافظ موسیقی